دوستو یہ بات تو آپ نے جانتی ہو کہ کنڈڈا فلم انڈرسٹری کی بلوک بسٹر ہٹ فلم یعنی کی کانتارہ کو کنڈڈا لینگویز کے مادم سے باکس آفیس پر رلیسڈ ہوئے چوبیس دن ہو چکے ہیں اور بھائی اس فلم نے بھائیہ ہندی لینگویز کے مادم سے بھی اپنا دوسرا ویکنڈ کمپلیٹ کرتے ہوئے دس دن پورے کر لیے ہیں باکس آفیس پر یعنی کہ بھائی اس فلم کو ان دونوں لینگویزوں میں آدم سے جس طرح کا کلیکشن مل رہا ہے باکس آفیس پر اس کو دیکھنے کے بعد اس فلم کو لے کر یہ بات کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا کہ بھائیہ اس فلم کا جلوہ آنے والے دنوں میں بھی بنا رہے گا باکس آفیس پر تو بھائیہ اس فلم کو کنڈڈا لینگویز میں اور اس کے ساتھ بھی ہندی لینگویز میں اب تک کتنی کمائی ہو چکی ہے چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں اس چھوٹے سے ریپورٹ کے مادم سے ہیلو فرینڈز میں ہوں نرندر اور میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت کرتا ہوں ہمارے چینل یعنی کی وائرل نیو جنگسن میں ہی تو دوستو جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ کان تارہ کو ہندی لینگویز کے مادم سے باکس آفیس پر کلیز ہوئے دس دن ہو چکے ہیں یعنی بھی آپ کو یادی ہوگا کہ اس فلم نے ہندی لینگویز کے مادم سے پہلے ہفتے میں جو باکس آفیس پر کلیکشن کیا تھا وہ آنکڑا تھا 15 کروڑ کا اور بھائی جیسے اس فلم کا دوسرا ویکنڈ شروع ہوا آٹھوے نووے اور دسوے دن کے مادم سے تو بھائی ہے اس فلم نے اس دوسرے ویکنڈ میں بھی بہت ہی ساندار پردشن کرتے ہوئے اپنا شک کا ہندی باکس آفیس پر بھی جمع لیا ہے میرے بھائی یعنی بھی اس فلم کو آٹھوے دن جو باکس آفیس پر کلیکشن ملا تھا وہ آنکڑا تھا 2 کروڑ 5 لیک روپیز کا اس کے بعد اس فلم کو نووے دن جو باکس آفیس پر کلیکشن ملا تھا وہ آنکڑا تھا 2 کروڑ 55 لیک روپیز کا اور اس کے بعد بھی اس فلم کو دسوے دن یعنی بھی ہے کل جو باکس آفیس پر کلیکشن ملا ہے ہندی لینگویز کے مادم سے وہ آنکڑا ہے 2 کروڑ 65 لیک روپیز کا اس کے بعد بھی ہے اس فلم کو کرناٹا کا سے 22 دن جو باکس آفیس پر کلیکشن ملا ہے وہ آنکڑا ہے 75 لیک روپیز کا اس کے بعد بھی اس فلم کو 23 میں دن Carnautaka سے جو باکس اورپین پر کلیکشن ملا ہے وہ آنکڑہ ہے 1 کروڑ کا اور اس کے بعد 24 میں دن اس فلم کو Carnautaka سے جو کلیکشن ملا ہے وہ آنکڑہ ہے 1 کروڑ 5 لPOز کا یعنی بھی اس فلم کو بھی اس فلم کو 24 دنوں میں جو world wide کلیکشن ملا ہے وہ آنکڑہ ہے 157 کروڑ 51 لPOز کا یعنی کہ بھی یہ فلم Carnautaka سے ہی کیول 96 کروڑ 25 لطื้ stand کلیکشن ملا ہے اس فلم کو 22 کروڑ 25 لیک روپیز کا بزنس دس دنوں میں مل چکا ہے تیل کو لینگویز کے مادم سے بھی اس فلم نے 22 کروڑ 50 لیک روپیز کا بزنس کر لیا ہے دس دنوں میں اور تمیل لینگویز کے مادم سے اس فلم کو ڈیر کروڑ کا بزنس ملا ہے بھائی اور اس کے بعد بھی آؤورسیز اس فلم کو 24 دنوں جو باکس اوڈ پر کلکشمی نا ہے وہ آنکڑا ہے 11 کروڑ 92 لیک روپیز کا یعنی بیعہ 157 کروڑ 51 لیک روپیز کا آنکڑا پار کرتے ہوئے یہ فلم دھیرے دھیرے 200 کروڑ کے آنکڑے کی طرف بڑھتی نظر آری ہے اور بھائی اس فلم کو لے کر یہ بات اب لگنے لگی ہے بیعہ اس فلم کا کریس جس طرح سے بڑھتا جا رہا ہے باقی باکس اوڈ پر یہ فلم بہت ہی آسانی سے 200 کروڑ کا آنکڑا پار کر کے دکھائے گی ورلڈ وائیڈ تو دوستو آپ اپنے کمیٹ کے بعدے میں سے بڑھتا ہے کہ بیعہ ان دنوں کانتاروں کو جس طرح کا سپورٹ مل رہا ہے باقس اوڈ پر اس کو دیکھنے کے بعد آپ یہ بات اس فلم کو لے کر نہیں کہو گے کہ بیعہ جو فلم اچھے کنٹینٹ اچھے میکنگ اچھے ایکٹنگ اور اچھے ڈیریکشن کے بعدے میں سے سینیما گھروم ریڈیز ہوگی وہ فلم باقس اوڈ پر آ کر دھماکے دار بزنس جرور کرے گی تو بولیوٹ سے جڑے اور بھی کئی سارے خبروں کو جانے کے لیے ہمارے چینل یعنی کے بعد انجیکشن کو لیکشن ٹرائب کرنا نہ بھولی گا اور مانے اپ ڈیٹس کو جانے کے لیے بلیکن کو جورد بائی گا